آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فائیور بہت سارے لوگ سیشن میں پوچھ رہے تھے کہ جی فائیور کے بارے میں بتائیں فائیور کے اوپر کی کس طرح سے بناتے ہیں فائیور ہے کیا فائیور کے اوپر اکاؤنٹ کس طرح سے بنتا ہے اور ہم نے اب ایمازون کا کام سیکھ لیا ہے ایمازون یا ویب ڈالمر کوئی بھی کام سیکھ لیا ہے تو ہم اس کو اس کے لیے کلائنٹ کہاں سے ہم گریب کریں گے اس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں فائیور ہے اپورک ہے گرو ہے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں لیکن ہم ڈسکس کریں گے فائیور کو یہ پہلا لیکچر ہے اس میں ہم بات کر لیں گے کہ فائیور ہے کیا جو ہمارا سیکنڈ لیکچر ہوگا اس میں ہم فائیور کا اکاؤنٹ کریں گے تھرڈ لیکچر میں ہم گگ بنائیں گے اور پھر اس کی ایسیو وغیرہ پہ بات کر لیں گے آج کا لیکچر جو ہے اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا تو پھر آپ کو اگلے کسی بھی لیکچر کی سمجھ نہیں آنی ٹھیک ہے تو ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کہ فائیور ہے کیا فری لانسنگ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہے کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے میں اس کو آپ کو اپنے ورڈز میں ہی بتا دیتا ہوں کہ فری لانسنگ ہے کیا اب جیسے دیکھیں مان لیں کہ آپ نے ایمازون کا کام سیکھنا شروع کیا آپ نے ایمازون کا کام سیکھ لیا ہم ایمازون کیونکہ میں ایمازون پہ کام کرتا ہوں تو میں آپ کو ایمازون کی ہی اگزیمپل دوں گا سمجھانے کے لیے اور یہ یوٹیوب چینل ہے بھی ایمازون کے ورک سے ریلیٹر تو دیفنیٹل ہم اسی کے بارے میں ہی بولیں گے تو آپ نے فور ایمازون کا کام اب سیکھ لیا ہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ کسی کونے میں بیٹھے ہیں اب آپ کے پاس دو اپشنز ہوتے ہیں یا تو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے یا پھر آپ جو ہے سرویسز پروائیڈ کریں گے کسی کو کیا سرویسز پروائیڈ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے جو آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں ایمازون کے اوپر آپ ان کو کہیں گے کہ بھئی میں ایکسپورٹ ہوں اس کام کا اور میں آپ کو آپ کی پورڈ لانچ کر کے دوں گا میں آپ کو آپ کی پورڈ سورس کر کے دوں گا میں آپ کو آپ کی پورڈ کے اوپر ایڈز چلاؤں گا سارا آپ اس کا اکاؤنٹ مینج کرتے ہو اس کے بدلے میں وہ آپ کو پیسے پی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا فائیور فائیور بیسیکلی ہے کیا چیز سیم دیکھیں جیسے اب یوں نہیں ہوتا موسٹلی لوگ جو ہیں وہ کام سیکھ لیتے ہیں اچھی بھلی ریشو جو ہے بچوں کی وہ ایمازون اگر ان کو کہہ دیکھو جی ایمازون سیکھ لو وہ کوشش کر کر کے ایمازون سیکھ لیں گے ان کو کہہ دو جی ویب ڈیویلمنٹ سیکھ لو بڑا سکوپ ہے وہ سیکھ لیں گے اب بیچنا کہاں بھی اپنی سکل جو آپ نے سیکھے اس کو بیچنا کیسے یہ بہت امبارڈنٹ چیز ہے اس کے لیے آپ فائیور کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لو فائیور کے اوپر اکاؤنٹ بناو گے پھر آپ اپنی گگ بناو گے ایک اور گگ یہ ساری چیزیں ہم ٹیل میں پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھیں گے گگ بناو گے اور آپ کسٹمرز گراب کرو گے ان سیمپل ان شارڈ ورز میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہے کیا چیز اب دیکھیں فور ایکزیمپل آپ نے گاڑی کا کام سیکھ لیا آپ کار کے مکینکو ٹھیک ہے اب جب تک آپ دنیا کو بتاؤ گی نہیں آپ کے پاس شاپ ہی نہیں ہے جس میں آپ نے کاروں کا سارا اسمان کارز کا سارا اسمان اس کے ٹائلز اور ہر چیز رکھی ہوئی ہے تب تک لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کار مکینک ہے اور ایکسپرٹ ہے فائیور بھی سیم اسی طرح ہے آپ کیا کرتے ہو آپ فائیور کے اوپر اپنی ایک دکان کھولتے ہو دکان کھولنے کے بعد آپ بتاتے ہو کہ بھائی میں فلان فلان چیز میں ایکسپرٹ ہوں جس نے مجھ سے کام کروانا ہے وہ آکے مجھے ہائر کر لے مجھے پیسے پے کرے میں اس کا کام کر دوں گا سیم فائیور کے اوپر اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ فائیور کے اوپر اپنی ایک گگ بناتے ہو اپنی ایک دکان بنا لیتے ہو آپ کہتے ہو کہ بھائی جی میں ایمازون کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے میں ماہر ہوں میں چائنہ سے پروڈکٹ کو سورس کر کے ان کو ایسے میں سورس کرنا ہو یوں کے میں سورس کر رہا ہوں مجھے وہ سارا کام آتا ہے آپ نے مجھ سے کروانا ہے کہ واو آپ کی میں یہ ساری انفرمیشن لکھ کے ڈال دو گے جب بھی کوئی بندہ جس کو یہ کام کروانا ہوگا وہ فائیور پہ کرے گا کہ سرچ کرے گا جس اور اگزیمپل آپ ایکسپرٹ ہو جی پارڈ لسٹنگ اور اس نے بھی پارڈ لسٹ کروانی ہے وہ سرچ کرے گا جی آئی وانٹو لسٹ آئی فرس پارڈ آن ایمازون ٹھیک ہے فائیور کے اوپر وہ سرچ کرے گا بہت ساری لوگوں نے دکانے بنائی ہوگی بہت ساری لوگوں کی گکس ہوں گی جو وہاں پر شو ہونا شروع ہو جائیں ان میں ایک گگ آپ کی بھی ہوگی یہ وہاں پر شو ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ کی گک کے اوپر کلک کرے گا اور پڑے گا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ میری نیٹ کو پورا کر سکتا ہے میں نے تو پارڈ لسٹ کروانی ہے یہ ایکسپرٹ ہے یہ پارڈ کو لسٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ آپ کی گک کو اوپن کرے گا آپ کو میسج کرے گا آپ کے ساتھ کنوزیشن کرے گا آپ سے کچھ پوچھے گا کہ میں نے یہ پروڈک لسٹ کرنی ہے کیا پروسیجر ہے وہ آپ سے ساری چیزیں پوچھے گا اور پلیس کر دے گا ٹھیک ہے فائیور اس طرح سے آپ اپنی بیجتے ہو فائیور کے اوپر ٹھیک ہے کچھ پوائنٹس ہیں فائیور کو لے کے جو میں آپ کے اس لیکچر میں کلیر کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے یہ بیسک لیکچر رکھا اس کے بعد ہم جو بھی کام کریں گے پریکٹیکل کریں گے بس سے آپ کو سمجھانا تھا کہ فائیور اصل میں ہے کیا چیز فائیور کے اوپر ہوتا گیا اس میں یوں نہیں ہوتا بلکل بھی اب دیکھیں آپ نے ایمازون کا کام سیکھ لیا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ آپ فائیور کے اوپری شو کروکے بھئی مجھے یہ کام آتا ہے آپ کی فیس بک آئی ڈی ہے آپ کی انسٹاگرام آئی ڈی ہے اگر اس کے اوپر اچھے خاصے فالورز ہیں آپ کے تو وہاں پر پوست لگائیں کہ بھئی مجھے یہ ایمازون کا کام آتا ہے آپ کو دنیا بھر سے لوگ اپروچ کریں گے فیس بک پہ لگائیں آپ جگہ جگہ پہ اپنی جو سکل آپ نے سیکھ لی ہے اس کو اڈیورٹائز کریں ٹھیک ہے فائیور ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے کیونکہ فائیور کے اوپر جو بندہ آتا ہے نا سرچ کرتا ہے آکے وہ وہی آتا ہے جس نے کام کروانا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے فائیور اپور گرو یہ بیسٹ ہے سب سے پہلے ہم جو ہمارا یہ کورس ہے فائیور کا اس کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو ہم کور کریں گے وہ ہے ٹھیک ہے vl اکاؤنٹ ایس میں ہم فائیور کا اکاؤنٹ بنائیں گے سیکنڈلی چوز آپ سکل اگر آپ فائیور کے اوپر اکاؤنٹ بنا رہے ہونا تو آپ کے پاس کس سافٹ سکل ہونی چاہیے یا آپ کو ویب ڈیویلمنٹ کا کام آتا ہو ہونا چاہیے یا آپ کو ایمازونکا کام آتا ہو یا کوئی بھی سافٹ سکل اگر میں سادہ الفاظ میں سمجھا ہوں اگر جب تک آپ کار کا کام ہی نہیں سیکھو گے اور کار کی شو بنا کے بیٹھ جاؤ کہ بھائی میں بہت بڑا مکینوں کو اور کام آپ کو آتا نہ ہو اور کسی کی کاری کا بیڑا گر کر کے رکھ دو وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا تو اس سے بہتر ہے پہلے اپنی اچھے سے پریکٹس کریں اپنی سکل کو جو ہے وہ پالش کریں اچھے سے آپ کی آپ کو اپنی سکل کے اندر مہارت ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا پھر ہے فائیور کے اوپر جو گگ ہے آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا جی فائیور کے گگ فائیور کے گگ تو یہ فائیور کے گگ وہی چیز ہے آپ سیمپل سی ایک پکچر ہوتی ہے پکچر کے اوپر لکھتے ہو کبھی مجھے امازون کا کام آتا ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں اور اس کی کچھ ڈسکرپشن ڈالتے ہو اور اپنی آئیڈی فائیور کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہو اسی کو گگ بولتے ہیں اسی چیز کو گگ بولتے ہیں جس کے اوپر لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں اپٹیمائزیشن آف یور گگ اپٹیمائزیشن آف یور گگ سے مرادی ہے کہ وہ لوگ جو فر ایزمپل آپ نے ایمازون کا کام سکھا آپ کیا کرو گے کہ ٹاپ کے وہ دس بندے اٹھاؤ گے فائیور سے جو ایمازون کی سرفسز پہ دے رہے ہیں لوگوں کو ان کی گگز چیک کرو گے کہ ان لوگوں نے اپنی گگز جو ہیں وہ کس طرح کی بنائی ہوئے ہیں انہوں نے کون سے کیورٹ زیادہ یوز کی ہوئے ہیں وہی والے سیم کیورٹس آپ اپنی جب پروفائل بناو گے فائیور کی وہاں یوز کرو گے اس سے اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کی جو گگ ہے وہ بہت ساری کیورٹس پر رینک ہونا شروع ہو جائے گی فائیور کو لے کے آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر کوئی بھی فینٹسی کریئٹ نہیں کرنی کہ بھئی اب ہمیں کام آتا ہے تو فائیور کے اوپر پہلے دن جا کے گگ بنائیں گے پہلے دن ہمیں آرڈر آجائے گا ایسا نہیں ہوتا ہاں تکہ لگ جائے تو تو جس بندے نے کام کرانا وہ آتا ہی آپ سے کام نہیں کروائے گا تو فائیور کے اوپر آپ گیا کرو جب آپ اپنی گگ بناو تو کم از کم بھی آپ کو مہینہ دو مہینے ویٹ کرنا ہوگا کنسسٹینسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے فائیور کے اوپر کوئی بھی فریلانسنگ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کنسسٹینسی بہت ضروری ہے آپ کو کنسسٹینٹ رہنا ہے آپ کے پاس ایک مہینہ آرڈر نہیں آتے آپ کو بس دو مہینہ آرڈر نہیں آتے تیسرے مہینے آپ کی گگ کے اوپر آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اینالائیز ادھر سیلرز سیم سکل وہ میں آپ بات اوپر کر چکا ہوں کہ وہ لوگ آہ وہ سیلرز جو سیم آہ ایمازون کی سروسیز دے رہا ہوں ان کی گگز کو سٹڈی کرو کہ انہوں نے گگز کس طرح سے بنائی ہیا گگز پکچر کریشن جو گگ کی آپ کی پکچر ہے وہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے اس میں بہت زیادہ سٹف نہیں کرنا اب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ فائبر کے اوپر یا اپر کے اوپر پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں تو لوگوں نے اپنی سیلفیاں لگائیں ہوئی ہوتی ہیں وہ بھائی گورے کلائنٹ کو آپ کی سیلفی سے کیا لینا دینا آپ نے کیسے کپڑے پہنے وہ کسی نے گردن رائٹ کو کی ہوئی ہے کسی نے لیفٹ کو کی ہوئی ہے کسی نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کوئی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے جو آپ کی گیک کی مین پکچر ہوگی وہ آپ کی پروفیشنل ہونی چاہیے کوشش کریں کہ وہ تھری پیس میں ہوگا تھری پیس میں نہیں ہے تو کم از کم تھوڑی سی اچھی ڈریسنگ میں ہو اٹریکٹیو ہو اور سٹریٹ فیس کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ آپ کا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ رائٹ کی طرف ہے بہت زیادہ لیفٹ کی طرف ہے اٹریکٹیو ہونی چاہیے اور جو گیک کی پکچر ہے اس کو کی ورڈ سے بہت زیادہ فلڈی نہیں کرنا جو آپ کی مین پکچر اس کے اوپر بہت زیادہ کی ورڈ نہیں ڈال دینے کہ بھائی مجھے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے ڈیفرنٹ گیکز بنا لیں ایک سیمپل سی گیک بنائیں کہ بھائی مجھے پاور لیسٹنگ آتی ہے گیک اوپر اپنی پکچر لگائیں اوپر لکھیں ایڈ 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 یار فرسٹ پروڈک یا آئی نو ہاو ٹلیس یار پاورڈ سیمپل سی ایک دو لائنیں لکھیں اور اٹریکٹیو سی اس سے پتہ چلتا ہے پڑھنے والے بندے کو ایک تو پڑھنے والے بندے کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ جو بندہ ہے اس نے جو گیک بنائی اس کو کون سا کام آتا ہے وہ کلیک کرے گا آپ کو میسج کر دے گا اگر آپ نے بہت زیادہ فلڈی کی ہوگی یا آپ نے اپنی سیلفیاں لگائیں ہوگی تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی آپ کو کلائنٹ ہے اس کی پرائیس ڈاؤن ہونی چاہیے بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے کم پرائیس تو آپ کو اگر کسی کا مفت میں بھی کام کرنا پڑے نہ کرو کیونکہ آپ کے پاس ہینڈ اون ایکسپیرینس ہے انہی جب لوگ آپ سے کام کروانے آئیں گے وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ پھر دس ڈالر میں کر دو کر دو میں نے اپنا جو پہلا پروجیکٹ پکڑا تھا وہ دس ڈالر کا تھا میں نے دس ڈالر میں بہت بڑا کام کر کے دیا ہوتا اس کو اچھا خاصا اکاؤنٹ مینج کرنا تھا کوئی بیس پچیس اس کی بارڈ لسٹ کرنی تھی اچھا خاصا کام تھا دس ڈالر میں کر کے دیا تھا کیونکہ میں میں نے ایکسپیرینس لینا تھا تو سیم جب بھی آپ فائیور گرو اپر کے اوپر جاتے ہو تو آپ ایک نیو سیلر ہو آپ کے پاس ابھی کلائنٹ نہیں ہے تو آپ کوشش کرو کہ لوگوں کو فری میں بھی کام کر کے دینا پڑے کر کے دو ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکلز اور زیادہ امپروو ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو جائے گا تو سٹارٹ میں آپ نے لالچ نہیں کرنا کہ بھئی بس ایک کلائنٹ آ گیا تو اسی سمیحن ہے نا تین چار سو ڈالر لے لینے اور ابھی امیر ہو کے بیٹھ جانے ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شروع میں آپ کی گیگز کی جو پرائس ہیں وہ ڈاؤن ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی پرائس کم ہوگی تو آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب آپ کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس کلائنٹ بڑھنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ اپنی پرائس کر دیں پھر کوئی مسئل ہو نہیں ہے اس کے بعد آرڈر مینجمنٹ کا آرڈر مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے آرڈر لینا کس طرح سے ہے انوائس کس طرح سے کرنی ہے آرڈر ڈلیور کس طرح سے کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آنے بس یہی تھا میں نے آپ کو بیسکلی میں سوچ رہا تھا کہ کیونکہ فائیور کا پورا کورس لانچ کرنا ہے چینل کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ فائیور ہے کیا چیز میں دوبارہ سیمپل سے ورڈز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں فائیورز کے اوپر آپ اپنی سکلز بیچتے ہو آپ نے جو سوفٹ سکلز سیکھیا نا ایمازون کی لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ایمازون کا کام سیکھ کے اپنا ایمازون کا اکاؤنٹ بناتے ہیں ڈروپ اس طرح کو کچھ شروع کر دیتے ہیں اور پھر اکاؤنٹ سے سپینڈ ہو جاتے ہیں پھر وہ جو ہے ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے نہ کریں آپ آپ کا منٹور ہونا چاہیے بہت ضروری ہے منٹور کا ہونا بہت ضروری ہے آپ جہاں جگہ جگہ پہ گیر ہوگے آپ کا اگر آپ کے پاس منٹور ہے تو آپ کو گائیڈ کرتا جائے گا ہاں یار یہاں پیسے کر لو یہاں پیسے کر لو آپ کو گائیڈ کرتا جائے گا اور آپ کے بہت سارے لاؤسیج جو ہیں وہ اس سے آپ بچ جاؤ گے ٹھیک ہے تینکی سو مچ اگر ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہے تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر ہی لینا چاہیے آپ کو کیونکہ یہ جو پورا کورس ہے اب فائیور کا لانچ کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اس سے آپ اپنا ایک پورا جو ہے وہ کریئر سٹارٹ کر سکتے ہو تینکی سو مچ